پاکستان میں جس سے بھی پوچھے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے ہمارے کروڑوں بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر بیٹھے ہیں وہ کبھی کلاس روم کی شکل دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہیں دیکھنا نصیب ہوتی بھی ہے تو پاکستان میں ایک نظام بن گیا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ پوچھ سکول میں بھیجیں جہاں پہ اس کو دنیا جہان کی چیزیں سکھائی جائیں گی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا بچہ جو ہے سرکاری سکول میں جائے گا رٹہ لگا کے اگر بہت لائک ہوا تو میٹرک کر لے گا اور کالیج میں چلا جائے گا تو زندگی ٹرسٹ کی یہ بہت ہی قابل تحسین کوشش ہے کہ انہوں نے سرکاری سکولوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے وہاں پہ وہ سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے جو ہر بچے کو میسر ہونی چاہیے بچے کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سکول میں آکر رٹہ لگائے اس کو سکول میں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے اس کو سکول میں اپنے دماغ کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس کو رنگوں کے ساتھ تصویریں بنانے کا موقع ملنا چاہیے اس کو کہانیاں سننے کا موقع ملنا چاہیے اور اسے ایسے لگنا چاہیے کہ سکول آنا جو ہے وہ ایک مزیدار کام ہے اس کو تعلیم کو سزا نہیں بنا کے پیش کرنا چاہیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے زندگی ٹرسٹ کا یہ سکول دیکھ کے اور میری درخواست ہوگی کہ باقی انجیوز جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں ہر روز لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اچھی تعلیم کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اس میں حصہ ڈالے اور سرکاری سکول جو کہ ہزاروں کی داداد میں پہلے سے ہی موجود ہے تو نئی عمارتیں بنانے کی بجائے نئے کاروبار شروع کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں اور ان سکولوں کی حالت بہتر بنائیں